اسلام علیکم تک کیسے ہیں میری پیاری سی سویٹ سی سسٹر اور پیارے پیارے سی ویورز تو آج میں نے جو ہے ڈینر میں بنایا ہے چکا روست اور ساتھ میں نے بنایا ہے ویجیٹیبل مکس ویجیٹیبل رائس بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے یہ ریسپیاں تیار ہونے والی ہیں آپ سب نے ویڈیو فل ووچ کرنی ہے آپ کو بہت مزا آئے گا ویڈیو دیکھ کے بھی اور کھانے کی جو ریسپی ہے وہ فل آپ ووچ کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے اس میں کتنے آسان مسالے ڈالیں اور یہ کتنا لذیذ بنتا ہے یہ چکا روست آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومی سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چکا روست کی ریسپی کیسی لگی اور ساتھ مکس ویجیٹیبل کی بھی اور ساتھ میں نے سیلڈ بھی بنایا تھا اور اس کے بعد آخر پہ ہم نے لڈو بھی انجوئے کی تھی تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور بہت مزے کی ویڈیو خیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیے ہیں فورٹین لیک پیس اور جن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے گرم پانی سے جتنا بھی بلڈ تھا وہ چچڑے چچڑے سارے نکال دی ہیں میں نے کیونکہ ان کے ساتھ لیک پیس کے ساتھ چچڑے چچڑے بہت ہوتے ہیں تو وہ میں نے سارے اتار دیئے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے صاف کر کے اس میں میں نے ڈالا ہے زیرہ پاورڈر ایک چمچ اس کے بعد میں نے ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ایک چمچ اور آدھی چمچ میں نے ڈالا ہے سرک مرچوں کا پاورڈر آدھی چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا مکس اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی ہلدی آدھی چمچ اور کرش چیلی جو ہوتی ہے وہ بہت مزے کی لگتی وہ ضرور ڈالا کریں چکر روست میں وہ میں نے ڈالی ایک چمچ اور نمک حسبے ضرورت ڈالا ہے ویسے میں نے ایک چمچ ڈالا کیونکہ ہم تھوڑا تیکھا کھاتے ہیں کبھی کبھی اس طرح کی جو رہ سپی بنتی ہے کچھ جو چیزیں ہیں اس میں کم کھاتے ہیں تو چکر روست بنا ہو تو یہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سپائسی یا تیکھا سا بنا ہو تو مزے کا لگتا ہے تو آخر میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا نار دانے کا پاورڈر اور اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے ایپل وینیگر جو کہ ایک سے ڈیڑ چمچ میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے اور یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایپل سائٹر وینیگر نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی وینیگر ڈال سکتے ہیں سیمپل والا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے لیمن کا جوس جو کہ ایک سے ڈیڑ چمچ تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے تین سے چار چمچ یوگرٹ اور اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کا صحیح سے مساج کرنا ہے اور چیکن لیک پیز کا تب ہی جا کے اس کے اندر جذب ہوگا مسالہ تو میں نے اس کو مسالہ لگا کے کچھ دیر کے لیے رکھ دیا تھا تب تک میں نے جو ہے نا رائس بنا لیے تھے تو مسالہ لگا کے آپ جیسے کہ صبح بنانا ہے تو رات کو بھی مسالہ لگا کے فریچ میں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ شام کو بنانا ہے تو صبح مسالہ لگا کے شام تک آپ بنا سکتے ہیں اسے زیادہ مزے کا بنے گا ہیر میں نے لیا ہسپے ضرورت آئل اور اس میں میں نے ڈال دیئے دو بڑی سائز کے پیاز اچھے سے ان کو گولڈن براؤن کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈال دیئے اس میں ٹوماتر تین اور دو چمچ لیسن ادرا کا پیسٹ اچھے سے اس مسالوں کو بھون لیا ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیئے اس میں ثابت گرم مسالے جتنے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ زیرہ دلچینی گرم موٹی کالی لائچی گرم مسالے والی اور کالی مرچیں اور تھوڑی سی جو ہے لونگ یہ سارے مسالے ڈال کے تو میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا مسالے کو کیونکہ جو ثابت گرم مسالے ہوتے ہیں کوئی بھی پھلاو جیسے چکن پھلاو لیم پھلاو یکنی پھلاو تو اس میں ثابت گرم مسالے آپ ڈالیں گے تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو خیر اس میں جب سارا کچھ ڈال دیا بعد میں مسالے جو میں نے ڈالیں ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ میں نے اس میں ایک نمک ٹال ہے اور کرس چیلی جو ہے نا وہ ڈیڑھ چمچ ڈال لی ہے تو اس سے بھی پھلاو کا فلیور بہت مزے کھاتا ہے کیونکہ میں ویجیٹیبل پھلاو بنا رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تین بڑی سائز کے پٹیٹو اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا دو جو ہے کیوبز چکن کیوبز اور تھوڑی سے اس میں ڈال دیا میں نے مٹر تو آخر پہ جب پانی بولڈ ہونے لگا تھا تب میں نے اس میں ایک کاٹ کے کیرٹ ڈال دی ہے تو اس سے کہا ہے کہ ویجیٹیبل جو ہے نا وہ تھوڑی میں نے ڈال لی زیادہ نہیں ڈال لی اور بعد میں جب پانی صحیح سے پک چکا تھا اور بوائل صحیح ہو چکا تھا تو تب میں نے رائس ڈال دی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے پکنے دینا جب پانی بالکل خوشک ہو جائے تب اس میں میں نے شملہ میرچ آخر پہ ڈالی تھی تو کڑائی میں میں نے دو سے تین چمچ آئیل ڈال لے اس کے بعد جتنے بھی لیکٹ پیستے سارے اوپر تیہ لگا کے رکھ دیئے تو اس کو ہلکی آج پہ جیسے ہم کو چیز سٹیم کرتے ہیں اسی طرح اس کڑائی میں میں نے ان کو سٹیم کی ہے اور جب اس کا جو پانی ریلیز ہوا جو جوگرڈ ڈالا تھا لیمن ڈالا تھا ایپل وینیگر وارٹر ڈالا تھا بھی ہوگا اس کا یوگرڈ والا وہی نکلے گا اسی میں اس نے پک جانا ہے گل جانا ہے چکن کے لیک پیستے اور ہلکی آج میں میں نے اس کو رکھا تھا ٹوئنٹی ٹو منٹ یا ٹوئنٹی تھری منٹ اس کو میں نے ہلکی آج پہ جب رکھا ہے تو یہ صحیح ماشاءاللہ پانی بھی اس کا بعد میں ڈرائی ہو گیا تھا اور صحیح پک گئی تھی مطلب گل گئی تھی تو جب یہ اس طرح سے کچھ نظر آنے لگے آپ چیک کرتے رہیں سٹیپ بے سٹیپ اس کو چیک کرتے رہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھیں کہ یہ اور کتنا مطلب ٹائم لگے گا اگر پانی زیادہ مطلب ہو گیا ہے تو آپ اس کی اوپر سے لیڈ ہٹا دیں اور اگر پانی میں نہیں گلی تو لیڈ اوپر ہی رکھیں خیر اس کے بعد اس کو جب ہلانا ہے تو بالکل احتیاط سے ہلانا ہے تاکہ ہمارے لیک پیس ٹوٹے نہیں اور اگر ٹوٹ گئے تو وہ ٹوٹے میں رکھی ہوئی کیونکہ ہم نے جب لیک پیس بنانے ہوتے ہیں بلکل سابو سابو اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں پڑے ہوئے بھی برطن میں تو خیر میرا جو چکن روست کرنے کا اسٹار یہ ہی ہے میں اون میں بھی ڈال کے بناتی ہوں پر زیادہ تر میں اسی طرح ہی بناتی ہوں اس طرح بہت مزے کہ جوسی ٹینڈر اور بلکل نرم نرم بنتی ہے اور بعد میں جب صحیح پانی درائی ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ساری چکن لیک پیس کے پیس نکال لیے تھے اس طرح فوئل لگا کے ٹرے میں اوپر رکھ دیے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے اون میں ڈال دیے تھے اس سے کلر دینے کے لیے اور چکن بلکل ریڈی اور گل چکا تھا جسٹ اوپر جو کلر لانا تھا اس کے اوپر نائس سا کلر وہ میں نے اس کے لیے اون میں ڈال دیا تھا پانچ سے چھے منٹ ڈالا تھا گرم مطلب اون تھا تو اس میں پہلے گرم کر لیا تھا میں نے اس کو بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو اندر اون میں ڈالا تھا تاکہ اچھا سا خوبصورت سا کلر آ جائے اچھا تو کس کس کو مکس ویجیٹیبل والے رائس پسند دیں یا پھر چکن روست پسند دیں تو مجھے کومنٹ میں آکے ضرور بتائیے گا کہ ویجیٹیبل والے رائس پسند دیں یا پھر چکن روست پسند دیں کیا پسند دیں آپ کے فیوریٹ کیا ہے اور اگر آپ کو رائس کی ریسپی اور اس کی بات چکن روست کی ریسپی اچھی لے گی تو کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو فل وچ کیا کرے سٹیپ بائ سٹیپ وچ کیا کرے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلتا ہے ریسپی کا اور ہمیں بھی مطلب اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے جب کوئی ویڈیو فل دیکھتا ہے اور سٹیپ بائ سٹیپ آرام سے دیکھتا ہے تو دیکھیں کہ کلر کتنا خوبصورت اور ساتھ گوشت بھی تھوڑا سا بنایا تھا اور ساتھ میں نے بنایا تھا یہ والا مکس مکس سیلڈ اس کا بہت مزے کا بنتا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے آپ بھی اسی طرح یہ ساری چیزیں ڈال کے تو بنایا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ڈائٹ میں بھی شامل اس کے بعد اس میں بی بی کیوکمبر ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں اونین ڈالا ہے اونین کو میں نے تھوڑا سا کاٹ کے تو تھنڈے پانی میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا اپل وینیگر ڈالا تھا لیمن کا رسٹ ڈال کے تو رکھ دیا تھا تاکہ یہ جب ہم ڈالیں گے اونین لگتے ہیں اس کے بعد جو بی بی ٹومیٹو تھے وہ بھی اس طرح دو سے تین پیس ان کے کارٹ کے مطلب ڈال دیئے تھے اور ساتھ بس تین چار چیزیں ڈال کے یہ سیلڈ بنائیں گے آپ کو بہت مزے کا لگے گا اور بعد میں اس طرح کچھ اونین بھی ڈال دیئے تھے آخر پہ بیٹ روٹ کٹ کے ڈال دیا تھا اور اس کی اوپر میں نے ڈال دیا تھا اپل وینیگر اور تھوڑی سی بلک پیپر اور اس کے بعد بس تھوڑا سا اس میں سالٹ بھی ڈالا تھا تو یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تو آپ نے جو انوش فرما دینے ساتھ ہی کھانے کے بہت مزے کا لگتا ہے ہر میں نے ساتھ رائتہ بھی بنانا تھا تو ٹائم نہیں تھا بس سیلڈ بنا کے تو سارا کام ختم تو آپ جب کوئی اچانک سے مہمان آئے تو آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں تو خیر آج کی اچھی بات مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور مہمان جب بھی آئیں چہرے پہ سمائل اور اچھے سے ان کی خاطر توازو کریں کیونکہ مہمان اسی گھروں میں آتے ہیں جن گھروں میں اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے اور مہمان کے ساتھ اگر آپ سمائلی فیس اور اچھے سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے اور جو مہمان آیا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے تو سچے دل سے اور خوشی سے مہمان کے ساتھ پیش آئیں گے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے خیر یہ جو ہمارے سے بن سکا میں نے فٹا فٹ سے بنایا اور نوش فرمایا تو خیر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی جوسی اور ٹینڈر بنی ہے بلکل ایسے چھوٹا توڑ رہا ہے بھوٹی کو تو ماشاءاللہ کیسے وہ ٹوٹ رہی ہے اور خیر آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت مزے کے بنتی ہے چکن تو ویڈیو کا بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں اور یہ سارا کچھ میں نے رکھا تھا اور سارے کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ جو میری فرینڈ آئیو بھی تھی آمنا اس کا نام ہے شیز آ ویری نائس پرسن اور بہت ہی اچھی ہے میں اس کی جتنی تاریخ کروں اتنی ہی کام ہے اور یہ میرے لیے وہ لے کے آئی تھی کیک ماشاءاللہ مجھے اس کی رسپی دیجئے گا انشاءاللہ مجھے اس کی خشبو اتنی اچھی آرہی ہے ماشاءاللہ پھر کھانے کے بعد ہم نے اس کی ہاتھوں کا بنا ہوا کیک کھایا بہت مزے کا کیک تھا ماشاءاللہ اور اس کے بعد بچوں نے اور انہوں نے مہمانوں نے بیٹھ کے لڈو کیلی تو لڈو سے کیا ہے کہ موبائل ہر وقت بچے اٹھائے رکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بچوں کو بتانی چاہیں جو ہم پہلے زمانوں میں کھیلا کرتے تھے آہ نشاہ ہا رہے گا مرکتہ 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 اسے چلا رہا ہے میں جانا پھینا پھینے کو سٹا پھینے کو تھا بہت چلا سٹا پھینے نہیں بچے پاجر کی کھانا جڑے آرنگی داؤو نسانے ایک پاجر کی کھانا جڑے آرنگی انہیں کہ نے سارے گوٹیا تو آپ ہے آپ بھی نا یہاں پر پڑھیڈ کریں کھنی 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 بچے حسنی حسنی بچے آرنگی بچے آرنگی 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 دیکھ لیے میں چیزاری تیارتا ہے انکل آپ کی سپورٹ کریں پانچ ادر کو نشاد کیا کھیل رہی ہو کیا کھیل رہی ہو پتہ نہیں پتہ نہیں لودو کھلی ہے لودو اس کو ایسے چھے سٹاپ چھے سٹاپ چھے سٹاپ اچھے جڑا جیت گیا کھلائے گا کی جڑا ہارے گا کھلائے گا کی ہاں ہارے والا نہیں ہاں ہارے والا ہاں ہاں بچے کھلائے گا بچے کھلائے گا مطلب کہ یہ گیم میں کیا کھلیں آمنا بچے باتائے بچے کھلائے گا اسے کرم بود کھلائے گا نہ تو سومنگ کرو امور سومنگ کرو نچلو او تو ایکسپینسیب گا پیسہ کچا گناہ گھر میں لوڈک پھیلو پرچک پیرے لگو